بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد آج کا پروگرام تھوڑا سا ہٹکے ہوگا تھوڑا سا مختلف ہوگا ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے رس بٹی ہوں گے میرا پاکستان پر ان کا اس سٹوری میں کیا لنک ہوگا وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جن کی بیٹیاں جن کی بہنیں یا جن کا کوئی بھی رشتہ دار عزیز لہور کے اندر ان کی لڑکیاں ہوسٹل میں رہ رہی ہیں تو یہ صرف ان کے لیے ہے یہ میرا مشورہ کہ آپ ان پر پہلے دن سے نظر رکھیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی یہ ذمہ داریاں آج آپ کو ویڈیو کے انڈ پر بتائیں گے اور کیا یہ ساری سٹوری ہے مختلف واقعات پر یہ بیسیکلی یہ سٹوری ہوگی لہور میں گرلز ہوسٹل میں کیا ہوتا ہے یہ وہ والے واقعات آج آپ کو سنائیں گے اس میں کچھ ایکسپیرینس ہے ہمارا خود کا بھی پروفیشنل لائف پہ ریپورٹنگ کرتے رہے ہم مختلف چینلز پہ تو ہمارا اس کا تجربہ ہے کہ کیا کیا ہوسٹلز میں کون سے ایسے جو ہے وہ کرائم کی سٹوریز نکلیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا اور اس کے بعد جو یہ مریم والا واقعہ ہوا ہے اس کا بھی بالکل اسی سے بہت زیادہ لنک ہے تو میں اپنی زندگی کا پہلا واقعہ جو ہے وہ خود جو ایکسپیرینس ہے میرا اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی ایک ہوسٹل کے اندر رہتی تھی اب جو وارڈن تھی اس ہوسٹل کی اس نے پہلے اس کے کمرے میں آنا شروع کیا دوستی بنائی اسے کہا آپ مسئلہ مسائل ہو اس نے کہنا کہ بس مسئلہ مسائل کیا ہے کہ میں گھر سے پیسے اتنے منگواتی ہوں لگ جاتے ہیں میں نے نہیں ہو رہا یہاں سے کسی سے میں مانگ نہیں سکتی پیسے اس نے کہا کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے تمہیں جب پیسے چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لینا اس طرح ان دونوں کی وارڈن کی اور اس لڑکی کی دوستی بڑھتی گئی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا بعد میں معلوم ہوا کہ جو اس ہوسٹل کا مالک تھا وہ پرفیشنلی لڑکیاں سپلائے کرنے کا کام کرتا تھا اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح اس خاتون کا استعمال کرتا تھا اور لڑکیاں نئی نئی جو یونیورسٹی میں آتی تھی ان کو اس کام پر لگا دیا جاتا تھا اور اس کے بدلے وہ پیسے کماری ہوتی تھی اور صرف اس کے بعد وہ گھر بھی جاتی تھی نورمل لائی بھی گزارتی تھی شادی بھی کرتی تھی سب کچھ کرتی تھی لیکن اس کا مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں ہے بالکل بھی یہ بتانا ہرگز مقصد نہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی کے اندر اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن اس برے پہلو کو کس نے ختم کرنا ہے اس برائی کا خاتمہ کس نے کرنا ہے وہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے جب ہمارے اندر اویرنس ہوگی تو وہ اس لڑکی کو جب اس کام پر لگا دیا گیا وہ بعد میں اس کو جب پتا لگا کہ یہ تو پرفیشنل لوگ ہیں اور یہاں تک کہ یہ چائنیز جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی شادیاں کرواتے ہیں اور یہ پروپر ایک نیٹورک ہے میں اس نے مشورہ کیا میں نے کہا آپ کو پولیس کو ریپورٹ کرنا چاہیے اس نے کہا پولیس کو ریپورٹ کیا تو میں تو بالکل بدنام ہو جاؤں گی اس لیے میں پولیس کو ریپورٹ نہیں کروں گی میں نے کہا آپ اپنے گھر والوں کو ریپورٹ کریں آپ کو لازمی بتانا چاہیے ان کو شاید وہ مدد کرے اس نے کہا کہ اگر گھر بتاؤں گی تو گھر والے مجھے اگلے دن ہی واپس بلا لیں گے میرے نہ یونیورسٹی رہے گی وہ سمجھیں گے کہ میں بھی ان کا حصہ بن گئی مجھے کوئی صفائی نہیں دینے کا موقع ملے گا یعنی کہ اس لیے وہ نہ گھر بتا رہی تھی نہ پولیس کو بلا رہی تھی اس پر میں بھی اس کی مدد نہیں کر سکا اس وجہ سے کیونکہ ایسے واقعات میں جس طرح کی یہ مریم مالا بھی آپ نے سنا واقعہ کہ جس طرح ہوا ایک دوست نے اس کی مدد کر دیجی اسی طرح کہ دوست جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں یہاں پر اور مدد کے لیے بقتی طور پر بلا لیتے ہیں ان کو اور کسی اور کا یہ کارنامہ ہوتا ہے کسی اور کی یہ زلالت ہوتی ہے جو کہ آپ کو کاٹنی پڑتی ہے اس کے بعد ایک اور لڑکی تھی کس طرح چیک انڈ ویلنس آپ نے رکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایک اور لڑکی تھی ہوسٹل میں رہتی تھی اب سات بجے کے بعد ہوسٹل سے انہوں نے نکلنا ہوتا تھا اور وہاں بتا دیتی تھی اپنی وارڈن کو جی ہم اپنی پپو کی طرف جو ہیں جا رہی ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگلے دن واپس آ جاتی تھی کس کے ساتھ رات گزاری اور اس کے بعد واپس آگی اور کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہوا ایسے میں کہ آپ کو مشورہ کیا ہے ایک ویڈیو کے درمیان میں کہ اگر آپ کی لڑکی لہور میں ہوسٹل میں رہ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پروپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں روزانہ وارڈن کو خود اپنا نمبر دیں اور پوچھیں کہ ہماری بیٹی آج وہاں پر ہے اگر کوئی ضروری کام اس نے جانا ہے تو وہ آپ کو بتا کے جائے دوسرا میرے ساتھ تھارس بٹی کے موجود ہونے کا یہ مقصد ہے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا انٹرویو بھی کر لیا یہ بہت بڑی بات تھی عموماً حالات میں اس طرح نہیں ہوتا کہ لڑکیاں بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہوتی لیکن انہوں نے کیا اس لڑکی نے کیا ہوش ربا انکشافات کیے تھے ہارس بٹی سے جاننے گے اور لہور میں کیسی لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم ہارس آپ نے یہ انٹرویو کیا بہت سکسیسفلی انٹرویو تھا بہت سارے لوگوں نے اس کو سراحہ وہ وائرل بھی رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکی نے جو ہوش ربا انکشافات کیے تھے کیا وہ آپ کے لئے نئے تھے کہ آپ کو پتا تھا عیسی صاحب کا ندیم بھائی سب سے خیلی بات یہ شکریہ آپ کو اور دوسرا یہ کہ جب شکرہ آپ نے بتا رہے ہیں ساری آپ نے بات بزاری میں خود آپ کی باتوں سے بڑا ہے خود آپ کی باتوں سے بڑا ہے خود آپ کی باتوں سے بڑا ہے کہ واقعی ہمارے ہارے 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 ہیں ماریم سے جو میرا انٹرویو میں نے کیا ہے ہماری میں کام جو آپ نے سب نے دیکھا لوگوں نے کافی لوگوں نے اس میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی میں خود حران ہو گیا کہ ہماری ہسٹر جو ہو کے آ رہا ہے یعنی کہ موالدین جو بیچارے اپنے زمینے بیچ کے اپنے بچیوں کو بیچتے ہیں لاہور میں کہ ہماری بچیوں کو کچھ پڑھ لی کے وہاں سے آئیں گی لیکن آج کل کی جو لڑکی ہیں جس ایکٹیوٹیز میں مولابلی سے ہیں سب سے پہلی بات مریم نے مجھے بتائی تھی کہ اس کے ساتھ ایک آسٹر میں لڑکی رہتی تھی تو قریباً اس کی معاملہ اس طرح ہوا کہ اس نے سال جیٹھ سال سے رہ رہی تھی سال جیٹھ سال سے اس طرح ہوا کہ اس کے لئے طویر بڑی خراب بیانا شروع ہو گئی تو ہمیں ڈیلی کہتی تھی کہ مجھے کوئی میڈیسن دیتا ہو بیانت اپنی یعنی کئی میڈیسن کا کہتی رہتی ہم اسے پوچھے تھے وہ مسئلہ کیا ہے تو ہمیں مسئلہ کیا ہے ہمیں کہتی مسئلہ نہیں بتاتی تو کہتی فائنلی جب ہمیں پتا چلا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو سارا معاملہ باتا چلا کہ وہ بھی لڑکی پیلنٹ تھی اور وہ میڈیسن مانگ رہی تھی کہ میرا کس نے واشن کروا کے میں اپنی جہاں چھوڑا سکوں پہلی بات انہیں یہ بتائی دوسری بڑی حرام کن بات بتائی جو ہوسٹلز کی جو ان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ ہوسٹلز کی جو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ وارڈنز وغیرہ وہ خود ان چیزوں میں ملابس ہوتی ہیں یعنی کہ اب سپوس اگر میں کسی ہوسٹل میں رہ رہ رہا ہوں تو میرا کوئی وارڈن ہے تو میں اس کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آج میں بھرگ جا رہا ہوں میں تیرے لیے برگر لے رہا ہوں گا کہ ہماری بچی اندر ہی ہے کوئی اشیو نہیں ہے بلکل ہیزی ہو جائے لیکن مقصد یہ تھا کہ انہوں نے وارڈنز کو اٹک کیا ہوتا تھا ان کو پیسے ویاہ لگائی ہوتے تھے ڈیلی کا کوئی چارکویں سے لگا دیا اور بڑی تیسری چیز بڑی حرام کن چیز ہے کہ ہمارے ہوسٹلز میں نشہ بڑھا ہوں اور مختلف قسم کے منشیات وغیرہ ایون کے لڑکے جو کرتے ہیں لڑکییں خود کر رہی ہیں اور اس کو سپلائے کرنے والے پر وارڈنز ہی ہیں یعنی کہ ہماری یونیورسٹریز کے جو وارڈنز ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں وہ خود اس جس کو سپلائے کرتے ہیں تو بڑا سوال یہ نشان ہے ہمارے یونیورسٹریز کے یعنی کہ لاہور کے حاصل میں کیونکہ جو گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے جو گاؤں کے والدہ ہیں بچے لکھا رہے وہاں کے انپر لوگ وہ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے خواہش ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کچھ بند کی آئے تو وہی جب لڑکی لاہور میں آتی ہے لاہور جیسے شہر میں جس کو اب آپ دوبئی بھی کہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہو کہ یہاں پر ڈریسنگ تو آپ کے سامنے لیبرٹی چلے جائیں گلبرگ چلے جائیں تو آپ سنجھیں گے کہ آپ دوبئی کسی امریکہ میں گھوم رہے ہیں تو وہ لڑکی جب یہاں پر آتی ہے تو وہ کہتے کہ میں تو گاؤں میں دوبتہ لے گے بیٹھتی تھی تو یہ جہاں پہ تو یہ دنی میں لگا ہے تو یہاں کے محول اس کو پھر ایسا اس کو گرا جاتا ہے کہ وہ اپنا پھر دوبتہ اس کے سر سے پتر جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں جب دوروں میں جاتی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو کلیگ تھی جب اس کے گھر والوں نے آنا تو اس نے اپنے فون بھی بند کر لینے اپنی سیم بغیرہ پر پر لینے کہ جو دوسری بند کر لینے کہ میرے گھر والے آ رہے ہیں میرے گھر والوں کے میری ایکٹیویٹس کا پتہ نہ چلے جو کہ اور بھی حیران کون چیز تھی تو باقی مریم کی باتوں سے بڑا حیران ہوا تھا کہ واقعی ہمارے ہوسٹلز میں جو یہ ہو رہا ہے تو بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ ہماری جو لڑکی ہیں ہماری بچی ہیں ہماری بہنیں یہ کر کیا رہی ہیں اور مجیب صورتحال ہے کہ پڑھائی کی جگہ اگر پارٹی سیلیں گی تو پھر والدین کے لیے تو ایک دنیا میں رہتے ہوئے ایک موت کا سبب ہوگا کہ ان کی بچیاں ان کردار ایسے ایسے کردار ادا کر رہی ہوں گی اور یہ جو بھی ریسنلی واقع ہوئے ہیں اس کی تو جزنی مضمت ہی ہے تو نہیں کم ہے کہ والدین اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بچی ہماری ابواہ کیا گیا ہے لیکن اصل میں وہ اس نے بہشن کرواتا ہے اس کی وفات ہوئی ہے تو جب ان کوئی چار ماہ کے بعد پیرنیٹ تھی آپ کی بہن یا بیٹی جو ہے وہ لاہور میں ایک ایسے ہسٹل میں رہ رہی ہے پرائیویٹ ہسٹل میں جس کے مالک کا آپ کو کچھ نہیں پتا جس کی وارڈن کا آپ کو کوئی کریمنل ریکارڈ پروائیڈ نہیں کیا جاتا کوئی پولیس کا ڈپارٹمنٹ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ان ہسٹل پر نگاہ نہیں رکھتا یہاں کیا اندھیر نگری چل رہی ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے وہاں سے ہی لڑکیاں جنہوں نے ہمارے ملک کو لیڈ کرنا ہے جن کو ہم نے اچھی ماہ بنانے کے لیے یہاں پر اداروں میں ان میں بھیجا ہے وہ یہاں پر کن معاملات میں انبول ہو جاتی ہیں آپ نے جس طرح کے حارس نے بھی بہت سارے پوائنٹ آؤٹ کیے معاملات جو کہ بہت سیریس ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ابوشنز ہونا کومن ہو گیا ہے لڑکیاں پل استعمال کر لیتی ہیں اس کے بعد ڈرگز لینا کومن ہو چکا ہے نائٹ پارٹیز پر جانا کومن ہو چکا ہے اور بہت ساری پیسے کمانے کے لیے اپنی زندگی کا یہاں سروائیول کرنے کے لیے ان کو بہت چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اگر وہ چاہیں کہ یہ کام نہ کریں تو دوسری طرف اگر جائیں اگر محنت کرنا چاہتی ہیں تو جہاں نوکری لینے جائیں گی تو وہاں پر بھی حالات ایسے ہوں گے یونیورسٹی میں جائیں گی تو استاد مارکس کے نام پر جی پی اے کے نام پر سی جی پی اے کے نام پر اس کو بلیک میل کرے گا مارکٹ میں جائیں گی تو وہاں پر ان بچیوں کو کیونکہ پیچھے گھر پہ ہوگا نہیں اور انہوں نے اپنا معاملہ کسی نہ کسی طرح چلانا ہوتا ہے تو وہاں بھی بلیک میل ہوں گی اپنی جوب پر بھی بلیک میل ہوں گی تو زندگی اتنی لہور میں لڑکیوں کے لیے ہاؤسٹل کی لڑکیوں کے لیے آسان نہیں ہے اس لیے والدین کو چاہیے انڈ پہ کہ یہ ساری معاملات یہ سارے ایشوز آپ کے نالج میں ہونے چاہیے اگر پولیس رپورٹ نہیں کرے گی لڑکی آپ کو بھی نہیں بتائے گی تو سوچیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ کے پاس خاموش ہو کہ آت تو جائے گی لیکن پیچھے ایک زندگی کا پورا برڈن وہ سر پر لے کر آئی ہوگی جہاں چند ماہ کے لیے یا چند سالوں کے لیے گئی تھی وہ اسی کی بن کر رہ جائے گی اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ اب آپ نے اس کو فیملی کی یہاں سپورٹ کس طرح دینی ہے پروپرلی اس کا کس طرح خیار رکھنا ہے اس کے ہر مسئلے کو ایک جنون مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی آپ کو مدد کرنی چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نکھے بان